ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جا رہا تھا وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے لکڑیوں کا ایک گھٹھا اپنے سر پر اٹھا لیا آج کیسے ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کائن ماسٹر کی مدد سے موبائل میں 3D انیمیشن کارٹون کیسے بنایا جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے اس پلس آئیکن کی آپشن پر کلک کرنا ہے پروجیکٹ اسسٹنٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اس فائل کا نام رکھ لینا ہے تو میں ہاں سیمپل یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کارٹون یہاں پہ دین اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اس طرح انٹرفیس ہوگا سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ بیک گراؤنڈ چوز کرنا ہے یہاں پہ مختلف قسم کے بیک گراؤنڈ ہیں کوئی بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو میں وائٹ والا سلیٹ کرتا ہوں دیکھٹ ہے آپ پہ نیکسٹ 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 اور یہاں پہ نیکسٹ کر دیتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ بیک گراؤنڈ آلریڈ آ چکا ہے یہ اس کی لیندھ جتنی آپ اپنی ویڈیو کی ڈیوریشن رکھنا چاہتے ہیں اتنا رکھ لیں تو میں آرزی طور پر اس کو تقریباً اتنا رکھنا چاہ رہا ہوں اس کو ڈریک کر لیں اس کے بعد ہم لوگوں نے لیئر میں جانا ہے لیئر میں جانے کے بعد میڈیا پہ کلک کرنا ہے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد جہاں پہ آپ لوگوں نے وال پیپر ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا بیک گراؤنڈ جو ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا آپ نے وہ یہاں سے سلیٹ کر لینا اس پکچر کو ہم نے یہاں سے سلیٹ کیا اس کو یہاں سے ہم زوم ان آورٹ بھی کر سکتے ہیں اس کا فریم دیکھ سکتے ہیں نہیں تو یہاں پہ دوسرے اپشن پر ہے بوکس بننا ہوگا اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو زوم بھی کر سکتے ہیں یہ جتنا آپ اس کو رکھنا چاہے ہیں تو میں نے سمپل اس کو یہاں پہ اتنا رکھا ہے تو یہاں پہ آپ نے اوکے کر دینا ہے اس کو بھی ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور ڈرائگ کرنا آگے کی طرف جتنا ہمارا وال پیپر ہوگا اتنا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ 3D کارٹون ہم نے لے کر آنے ہیں میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیے ہوئے ہیں آپ کو اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا کہ آپ نے فری کوپی رائٹ کہاں سے یہ چیزیں ڈاؤنلوڈ کرنی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر دوبارہ آپ نے جانا ہے اپنے موبائل سیٹنگ میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ میں نے آلریڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہوا بلکل فری کوپی رائٹ ہے یہ گرین سکرین ویڈیو اس کو ہم نے کرنا ہے اوکے اوکے کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو کر دینا ہے ٹرم سپیلڈ یعنی کہ ہم نے لیفٹ والی سائٹ سے کٹنا ہے تو ہم نے لیفٹ والی سائٹ کو سیلٹ کرنا ہے اس کو کر دیا کٹ اس کو اٹھا کے ہم نے تھوڑا آگے کی طرف لے جائیں گے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گرین سکرین آ رہا ہے تو گرین سکرین کے لیے ہم لوگوں نے کیا جانا ہے اس کو سیلٹ کرنا ہے سلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک option آ رہا ہوگا chroma key کا chroma key پہ ہم نے click کرنا ہے click کرنے کے بعد اس کو ہم نے enable کر دینا ہے جیسی اس پہ enable کریں گے تو ہمارے پاس وہ green screen background remove ہو جائے گا یہاں سے آپ لوگ اس کو مزید setting بھی کر سکتے ہیں تو میں نے just simple اس کو ok کیا ok کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ یہ کیسان جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کو setting بھی کر سکتے ہیں جتنا مرضی اس کو بڑا کریں چھوٹا کریں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیسان چھوٹا ہو گیا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے رکھنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو then play کرتے ہیں یہاں پہ یہ چلنا شروع ہو گیا ہے یہاں پہ چلنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں وائس بھی ڈالوں گا وائس ڈالنے کے لئے آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ option آ رہا ہوگا وائس کا تو یہاں پہ میں وائس کروں گا start جیسے کروں گا تو میری وائس ویڈیو میں record ہونا شروع ہو جائے گی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹنے کے لئے جنگل میں جا رہا تھا جب وہ جنگل میں پہنچا تو میں یہاں سے stop کروں گا stop کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ok کیا ok کرنے کے بعد اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو بلکل ہمارے پاس آرزی طور پر complete ہو چکی ہے مزید effects اور اس میں pictures اور animation آپ ڈال سکتے ہیں اس کو میں play کرتا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جنگل میں ایک لکڑ ہارا لکڑیاں کاٹنے کے لئے جنگل میں جا رہا تھا جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ animation مزید اس میں add کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کا جو background ہے وہ بڑا کر سکتا ہوں background بڑا کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ایک اور picture ہے وہ edit کر سکتے ہیں جنگل کی جہاں پہ یہ ختم ہوتا layer پہ جانا ہے میڈیا پہ جانا ہے اور جہاں پہ میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اس background کو وہاں سے میں اس کو لگا سکتا ہوں یہ میرے پاس ایک اور picture ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کو بھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میرے پاس ایک اور picture آ چکی ہے وہ جنگل میں پہنچا اب یہاں پہ وہ جنگل میں پہنچا وہ animation جو لکڑ ہارا وہ یہاں پہ نظر نہیں آرہا تو ہم نے اس کو کر دینا یہاں سے اس ویڈیو کو spread یہ درمیان سے کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے کر دینا ہے front پہ آپ دیکھیں اس front پہ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کو کر دینا ہے delete اس کو اٹھا کے ہم نے لے آنا ہے اپنی ویڈیو پہ یہ دیکھیں یہاں سے میں play کرتا ہوں اس کو جنگل میں جا رہا تھا جب وہ اب یہ جب وہ اس کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم نے اس کو یہاں سے ختم کرنا ہے اس کو تھوڑا سا کے بڑھا دینا ہے اور اس والپپر کو بھی ہم نے درسک کر دینا ہے پہنچا اب وہ جب وہ پہنچا اس کو اپنے کر دینا ہے اس طرف سے move کرنا ہے یہاں پہ اس کو move کر لینا ہے جنگل میں جا رہا تھا جب وہ جنگل میں پہنچا اب یہاں پہ جب وہ پہنچا یہاں سے پھر وائس کر لیا آپ لو جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک گھٹھا اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف ہو لیا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکیں اس کو میں نے وائس ڈالا اس میں میں پہنچا تو اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک گھٹھا اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف ہو لیا اس طریقے سے آپ لوگ یہاں سے اس کو کریں گے اوکے دین اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ شیئر کا آپشن آ رہا ہوگا سی ویڈیو ٹو گیلری یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس سائز آجیں گے فول ایچ ڈی ہے ہائی ڈیفنیشن ہے تو یہاں پہ میں ہائی ڈیفنیشن پہ بارہ آسی سات سو بیس پہ کلک کروں گا یہاں سے ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیں گے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو